اور آج پورا فیفت ڈے ہو گیا ہے بارش رہنا بلکل بھی رکھنے کا نام نہیں لے رہی دیکھیں کچھ ٹھنڈی رنڈی ہواے سل رہی ہے پورا پانی پانی آواز سے آپ پتہ لگا سکتے کہ کتنی تھیز بارش ہے فرائی ڈے آن ورز رہنا بارش گر رہی ہے رہوات میں اور بلکل بھی دھمنے کا نام نہیں ہے اور اتنی زیادہ ڈھنڈی ہوا سل رہی ہے چھاروں طرف اور یہاں پہ بچوں کو میں ہومورک کرا رہی تھی بچوں کا سکول نہیں تھا دو دن سے تو ٹیچا نے کافی سارا ہومورک واتسپ کے تھروں بھیجائے تو بس تینوں بچوں جو ہیں بیٹھ کے اپنا اپنا ہومورک کر رہے ہیں اور ٹائم جو ہے نا لگ بک ساڑھے چار کے قریب ہوا ہے تو بس بچوں کا ہومورک تھوڑا سا کرا کے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی میری مسالہ چھائے ویسے تو مسالہ چھائے کے کافی سارے ورشن ہوتا ہے کوئی کچھ ڈالتا ہے کوئی کچھ ڈالتا ہے بٹ میں جس سٹائل میں مسالہ چھائے بناتی ہوں سبیشلی بارش کے دنوں میں اور تھن کے دنوں میں وہ بل ہی مسالہ چھائے میری سٹائل کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں گا ضرور اور بتائیں گا کہ آپ کیا کیا ڈالتے ہیں اپنی مسالہ چھائے میں تو بس اس کے لیے پہلے تو جو ہے نا میں تلچی کے پتے دھوڑوں گی کہ میرے بالکنی میں ہی تلچی کا چوٹا سا پودھا ہے موسیقی 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 اور تین چار الائچی ہری لائچی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور چار چھے دانے کالی میچ کے بس اتنا ہی میں اس سالہ چائے میں ڈالتی ہوں آپ چاہے تو اس میں جو ہے نا دالچینی کا ایک چھوڑا تکڑا بھی ڈال سکتے بات مجھے پرسنالی دالچینی والی چائے اتی زیادہ پسند نہیں اور اس ادھر تھلسی کالی میچ اور الائچی کو کوٹ کے میں نے ڈال دیا پانی میں اور اسی پانی میں میں اب ڈالوں گی چائے پتی اور شگر تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا برا شکر ڈالا اسی لئے وہ جو نا پارڈر فارم میں ہے یہاں پہ بس ڈیڑھ گلاس میں نے دودھ ڈال دیا اور اسے اچھے سے اُبال لیا پاٹ سے آٹھ منٹ تک اور تیار ہے گرما گرم مسالے والی چائے جو کہ نا ونٹر ہو یا رینی سیزن دونوں میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور آس تینوں بچے چائے کی ڈیمان کر رہے تھے تو چھوٹی چھوٹی پیالی چائے کی میں نے انہیں بھی دے دی ویسے میں چھائیں بچوں کو نہیں دیتی ہوں ایسی سیزن میں اٹس اوکے فلسی ادرک سب کچھ ہے نا تو ہلکا فلکا فارم جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے بچوں کو اور بس یہاں پہ میں نے ڈال دیا کچھ منیکو بسکت اور تیار ہے ہماری شام کی گرما گرم مسالے والی چائے میری سٹائل کی اور یہاں پہ جو ہے نا برمہ کا ہوم ورک ہو چکا ہے آشش کا بھی ہو گیا بس ورشہ کا تھوڑا سا باقی تھا تو کریکشن وگر کر کے میں اس کا بھی ہوم وگ جو ہے نا یہاں پہ ختم کر دوں گی موسیقی ہمارا جانا چاہے مگر ابھی ہو گیا بچوں کا ہوم ورک ہو گیا اور آج پرنے کا مونگ ڈال کے بڑے ہری مونگ ڈال کے بڑے بیچ بیچ میں تھوڑا سا فلو بارش کا کم ہو رہا ہے بس ٹھنٹی نیو بارش ہو رہی ہے اور بچوں کے سکول کی بھی چھٹی جو ہے کل اور ایک دن ایکسٹین کر دی گئی ہے ٹوڑے اس کی چھٹی تھی آس ٹوزے ہے مانڈے ٹوزے کی اور کل ایک دن اور ایکسٹین کر دیا گیا ہے اور کیوں کی یہاں پہ بہت زیادہ موسم جو ہے نا بلکل ورن کی سپیڈ میں فین ڈال رہے ہیں ہم لوگ اور بس ٹھنٹی ٹھنٹی موسم میں چلی پھر کھاتے آج کچھ کرسپی گرم سا تو آج میں نے چھو نا ہری مون کی دال بگا کے رکھی تھی لنچ کے ٹائم پہ اور اس کے بڑے بناوں گی آج ہری مون کے دال کے بڑے اور یہی ہمارا چھو ہے نا آج کا ایوننگ سیکس پولو یا دینر بولو وہی ہوگا تو بناتے ہیں ہری مون کے دال کے بڑے ان بڑوں کے ساتھ لال مچ کی لسون والی چھتنی بھی بناوں گی اور دیکھتی اٹھا ماتنہ والی چھتنی اگر ٹائم بچا تو نہیں تو لال مچ والی چھتنی تو میں ضرور بناوں گی لسون اور لال مچ والی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں بڑے ایکی ریسپی تو لال مچ اور لسون والی چھتنی بنانے کیلئے میں نے اپر 10-15 سوکھی لال مچ لی ہے جسے گھرم پانی میں سوک کر کے 10-15 منٹ کیلئے رکھ دیا اور 10-15 منٹ جو نہیں اچھے سے سوک ہو کے نرم ہو جائے گی اسے اب ڈھککے رکھ دیجئے اور جیسے ہی 10-15 منٹ کے بعد یہ ہلکی سی ٹھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم مکسر گرائنڈر کے جار میں یہ پوری مرچ اس پانی کے ساتھ اس میں لے لیں گے بس آدھا کب پانی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا زیادہ نہیں اور یہاں پہ میں نے لی ہے پندرہ ویس کلی لسون کی اور ایک چمچ کے قریب ایملی میں نے پانی میں بھگا کے رکھی تھی اور نمک ڈال کے اسے ہم اس کا فائن پیسٹ بنا لیں گے بہت ہی تیسٹی والی یہ لسون اور لال مچ کی چھتنی بنتی ہے جو کی بڑوں کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشنس لگتی ہے آپ اس طرح سے اس چھتنی کو بنا کے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے فریز میں رکھ سکتے ہیں آرام سے یہ ہفتہ 10 دن چلتی ہے تو چھتنی تیار ہے اور اب چلتے ہیں بڑوں کی طرف اور یہ ہے ہریمون کی ڈال جو میں نے دوپیر کو بھگا کے رکھی تھی تو پہلے تو میں ایک کٹوری بھر کے یہ ڈال ایسے ہی الگ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ بات میں ہم اوپر سے ایسے ہی ڈیوس کریں گے اور آج ایک سمسیاں ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو مکسی کا پوٹ ہے نا اس کا بلیٹ کٹ ہو گیا ہے ایسے یہاں سے بلیٹ کٹ ہو گیا ہے تو اس میں نہ بن نہیں رہا ہے ٹھیک سے کچھ پیس پہ تو مجھے چھوٹے پوٹ میں ہی پوڑی جال جو میں پیسنے پڑے گی پوڑی ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے کرنا پڑے گا اور اس میں نہ پانی بلکل بھی آپ کو نہیں ڈالنا ہے بینہ پانی ڈالے ہی آپ کو یہ ڈال پیس کے ریڈی کرنی ہے اس طریقے سے یہ ڈال رہنا آپ کو دردری پیس کے ریڈی کرنی ہے یہ بلکل چکنا نہیں کرنا ہے آپ کو اسے اور بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا ہے موسیقی موسیقی اس کو بہت اچھے سے فیٹنا ہے جتنا آپ اچھے سے اس ڈال کو فیٹیں گے اتنے ہی اچھے آپ کے بڑے فلپی اور ٹیسٹی بنیں گے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی اور اسے اچھے سے فیٹنے کے بعد جو ڈال میں نے تھوڑی سے نکال کے رکھی تھی کٹوری میں وہ ڈال بھی یہاں پہ میں ایٹ کر دوں گی اگین سے اسے ہم تھوڑا سا فیٹ لیں گے جیسے یہ پچھے سے فیٹیں گے تو یہ کافی ہلکی اور فلپی سی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے مسالے تو میں نے یہاں پہ دو چمچ سوکھا دھنیا کھڑا دھنیا بھول لیا ہے اور اسے بس ہم کرش کریں گے تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہوں بلکل آپ کو زیادہ اسے باریک واریک نہیں کرنا ہے بس کرش کر کے دو ٹکڑے ہو جائے اس حد تک آپ اسے کرش کریں اور اس کے بعد اس ڈال میں یہ کٹا ہوا دھنیا ایٹ کر دیجئے بہت ہی اچھا فلیور آتا آپ اسے بلکل بھی اس کےپ نہ کریں گا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک انچ ادھرک کا تکڑا اور چھے آٹھ کلیں لسن کی اور اسے دردرا سہم پیس لیں گے اسے جو بلکل دردرا پیس آپ کو فائن پیس نہیں بنانی ہے اس طریقے سے اور اب میں نے اس میں تازہ دھنیا رفلی کٹ کے ڈال دیا اور دو ہری مچ بڑے بڑے تکڑوں میں کٹ کے میں ایٹ کر رہی ہوں بیکوز بچے چھوٹے ہیں ان کے بائٹ میں اگر آئے گا تو وہ ایک ایک پیس الگ کر کے اور ان بڑوں کو کھا سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں ڈال دیا نمک سواد انوسار آپ چاہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سوڈا سکپ کر دیا ہے بہت سوڈا ڈالنے سے بھی بڑوں کا سواد بہت اچھا آتا ہے اس طریقے سے آپ اچھے لیچیں اس کے بعد میں نے تیل چڑھا دیا گیلے ہاتھوں سے اس طریقے سے بڑے آپ اس تیل میں ڈال دیا جائیے کیونکہ ہم نے دال کو بہت اچھے سے پھیٹا ہے تو تیل میں جاتے ہی اوپر آ جاتے ہیں کافی فلپی اور لائٹ ویٹ ہے اس لیے موسیقام اب موسیقام پہ آپ ان بڑوں کو جو اچھے سے تل کے نکال لیجئے اور بیچ بیچ میں آپ اس طریقے سے انہیں روٹیٹ کرتے جائیے تاکہ ہر اینگل سے یہ بڑے اچھے سے سکھ جائے اور کرسپی قرارے بنیں اور دیکھیں جیسے ہی یہ موم دال کے بڑے اس طریقے سے گولڈن کلر میں آ جائے آپ انہیں جو ہے نا تیل سے نکال کے اور سرف کیجئے بہت ہی تیسٹی کرسپی قرارے اور بڑے بن کے تیار ہوتے ہیں اور پرسنل ہی ہمیں جو ہے ان بڑوں کا کمبینیشن یہ لسن اور لال ملچ کی جو چٹنی ہے اس کے ساتھ پسند ہے ویسے آپ اس کے سواس کے ساتھ یا فی ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے اس کے ساتھ بھی اس کا سواس بہت ہی اچھا آتا ہے تو بس اب بڑے کھانے کے بعد جو ہے میں کروں گی سندیا کی دیا باتی اور آج ہمیں دینر میں یہ بڑے ہی کھائیں گے اور چھوڑے سے چاول چوبے کے رکھے ہوئے تو بس ان چاولوں کو چھوڑے میں تھوڑا فرائے کر لوں گی تو بس سنیکس ایمڈنگ کا کرنے کے بعد میں نے شام کی سندیا باتی کر لی اور شام کی سندیا باتی کے ساتھ ہی یہ والا ولوگ میں یہ ہی پہ اینڈ کرتی ہوں I hope آپ کو میرا یہ آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ولوگ میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور نئے ہیں تو چلکو سبسکرائب ضرور کریے گا جلدی ملتے ہیں ایک نئے ولوگ میں تب تک کے لیے The bye, take care